موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو اینورسٹی کے اس تاریمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آجیے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر یو جسی نے اینورسٹیوں کی خالی سیٹوں کو پر کرنے کے لیے داخل امتحانات مناقض کرنے کی دی اجازت جامعہ مللہ اسلامیہ کے سائکولوجی کے پروفیسر نے جاپان میں فیلوشپ کی حاصل اور تلنگانہ کے وزیرالہ نے ینگ انڈیا اس کے لیے اینورسٹی کا رکھا سنگ منیاد اور اب خبروں کی تفصیل اینورسٹی گرانٹس کمیشن نے اینورسٹیوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ انڈر گریجویٹ اور پوس گریجویٹ پروگاموں میں خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے اپنے داخل امتحانات کا انعقاد کریں یو جسی نے اشارہ دیا ہے کہ سنٹرل اینورسٹیوں اور ان سے منسلک کالیجوں میں متعدد سیٹیں کانسلنگ کے بعد بھی خالی رہتی ہیں یہ صورتحال نہ صرف وسائل کے غیر محصر استعمال کا باعث بنتی ہے بلکہ متعدد ممکنہ طلبہ کو انداروں میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع سے بھی محروم کر دیتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یو جسی کے چیرمین ایم جگدش کمار نے اعلان کیا کہ اگر نشستیں خالی رہیں تو انیورسٹیاں خود اپنے امتحانات مناقر کر سکتی ہیں تاکہ کوئی بھی سیٹ خالی نہ رہے اس اقدام کا مقصد مرکزی انیورسٹیوں میں معاری آلہ تعلیم تک رسائی کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے جاپان سوسائٹی نے جاملہ ملہ اسلامیہ کے پروفیسر نوید اقبال کو فاروغ سائنس جاملہ ملہ اسلامیہ افیلوشپ فار دی پروموشن آف سائنس کے لیے فیلوشپ سے نوازہ ہے وہ تحقیق کے ایک حصے کے طور پر اساکہ میٹروپولیٹنٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیروشی یامہ کے ساتھ مل کر فلاہ بہبود اور مذہب پر تحقیق کریں گے انہیں وزیٹنگ پروفیسر کے اہدے کے بھی پیش کچھ کی گئی ہے پروفیسر اقبال دوہزار تئیس کے موسم گرمہ کے سمسٹر میں پولینڈ میں واقع کارڈینل اسٹیفن ویشانزگیہ یونیورسٹی کے انسٹیوٹ آف سائیکالوجی میں وزیٹنگ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں مزید اہدوں نے اپریل دوہزار بائیس سے ملبر یونیورسٹی میں سینٹر آف ویل بینگ سائنس میں احزازی پرنسپل فیلو کی خدمات بھی انجام دی ہے ان کی کامیابیوں میں مختلف بین الاقوامی تحقیق گرانٹس اور فیلو شپس شامل ہیں حکومت تلنگانہ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک اینڈ ایڈیا اسکل یونیورسٹی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیرالہ ریونت رڈی کے ہاتھوں کنڈوکور منڈل کے میر خان پیٹ میں اسکل یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا وزیرالہ نے کہا کہ تلنگانہ اسمبلی نے ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی تلنگانہ کے قیام قابل منظور کرتے ہوئے یونیورسٹی کے قیام کے لیے سو کروڑوپے کی تجویز پیش کی انہوں نے کہا کہ حکومت محتمہ گادی سے تحریک لے کر جنہوں نے ینگ انڈیا میکزین شروع کیا تھا اسکل یونیورسٹی قائم کر رہی ہے تاکہ یونیورسٹی ہر فرد کو نئی قسم کی مہارت فراہم کر سکے اسکل یونیورسٹی کا مقصد لاکھوں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے جس کے لیے یونیورسٹی میں اسکل ڈیولیمنٹ کے سترہ کورسز شروع کیے جائیں گے اس سال دو ہزار طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا مزید طلبہ کو بہن الاقوامی معار پر پورا اترنے پر توجہ مرکوز رہے گی نیز اپرینٹیشپ اور انٹرنشپ پر پروگرام بھی فراہم کیے جائیں گے مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی حدربار کے مرکز برائے اردو ثقافت کے زیر احتمام ایک اہم کتاب بعنوان تعلیم اور فرقوارنہ ہمہنگی کے فروغ میں صوفیاء دکن کی خدمات کی تقریب رسم اجرہ و نقیل کی گئی یونیورسٹی کے بائس چانسلر پروفیسر سید اینو الحسن نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ کتابوں کے اشاعت ہماری یونیورسٹی کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے ہمیں خوشی ہے کہ پروفیسر سید عزیز الدین حسین نے اس جانب خصیصی توجہ دی ہے اور ان کی کاوشوں سے کئی اہم کتابیں مرکز مطالعات اردو ثقافت کی جانب سے شائع ہو چکی ہیں اس موقع پر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد بھی موجود تھے کتاب کے مرتب مرکز برائے اردو ثقافت کے عزازی پروفیسر ایم عزیز الدین حسین نے کہا کہ دکن کے صوفیوں نے عورتوں کے تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی شمال کے صوفیوں سے دکن کے صوفی اس معاملے میں ممتاز و منفرد ہیں ان صوفیوں نے 28 کتابیں عورتوں کی تربیت کے لیے تحریر کی ہیں مہمان مقررین میں پروفیسر عزیز بانو پروفیسر صدیقی محمد محمود اور ہنری مارٹین انسٹوٹ کے ڈائریکٹر پیکم ٹی سیمویل شامل تھے بنارس ہندو انورسٹی نے پاس آؤٹ بنگلہ دیشی طلبہ کو کیمپس میں رہنے کی اجازت دے دی ہے جب تک کہ ان کے ملک کے حالات معامل پر نہیں آتے یہ فیصلہ ان طلبہ کے مفاد میں لیا گیا ہے جنہوں نے انورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور پروگرام کی تکمیل کے بعد لازمی طور پر حاصل خالقن نئے والے تھے بی اچیو کے بیندرقوامی مرکز کے کوارڈینیٹر پروفیسر اس وی ایس راجو نے بتایا کہ بنگلہ دیشی طلبہ کو ان کے آبائی ملک وابس جانے کے دوران درپیش چیلنجوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے انورسٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ طلبہ جو انورسٹی کے ہاسٹلز میں اپنا قیام جاری رکھنا چاہتے ہیں انہیں اجازت دی جائے گی اور ان کو ہر ممکنہ مدد فرہم کی جائے گی آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے سرقیوں پر یو جیسی نے انورسٹیوں کی خالی سیٹوں کو پر کرنے کے لیے داخل امتحانات مناقض کرنے کی دی اجازت جامعہ مللہ اسلامیہ کے سائکولوجی کے پروفیسر نے جاپان میں فیلوشپ کی حاصل اور تلنگانہ کے وزیرالہ نے ینگ انڈیا اس کے لیے انورسٹی کا رکھا سنگ منیاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئین ڈابلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی دبتہ کے لیے دیجئے اجازت آدھ آپ